اسلام علیکم دوستو آج کے ویڈے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ورم کے بارے میں ورم بھی ملویر کی ٹائپ ہے ملویر کے بائی کی ٹائپ ہم بسکس کر چکے ہیں ٹروزن و وائرس و ایرہ کو اب ہم بسکس کریں گے ورم کو کہ ورم کیا ہوتا ہے اور کس طرح یہ ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم نے اپنی کافیز بناتا رہتا ہے ورم بھی باقی ملویر کے طرح کچیز نیڈر کے طرح یا آن لائن آپ کے سسٹم انٹر ہوتے ہیں اور وہ آپ کے سسٹم میں تبھی انٹر ہوتا ہے تو یہاں پر اپنی کافیز بنا لیتا ہے مختلف جس ملویر سے آپ کے سسٹم اٹیج ہوتا ہے جس ملویر سے آپ کے سسٹم اٹیج ہوتا ہے اس سے باقی اتنے بھی لپ ٹوپس یا کمپورٹس اٹیج ہوتے ہیں ان سب میں یہ چلا جاتا ہے خود با خود اب وائرس و ورم میں بیسک ڈیفرنس یہ ہے کہ وائرس جو ہوتا ہے وہ اس وقت اپنا کام دکھاتا ہے جب آپ کو سوفٹر کو ایزیگیوٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے ایک سوفٹر کو ڈاؤنڈڈ کیا ہے انٹرنیکٹ سے اور ہمارے کے امپورٹر میں آگیا ہے اس سے وائرس پہہی لیتا ہے اب جو اس کو ہم ایزیگیوٹ کرتے ہیں اس سوفٹر پر اپنا کام ہم کرتے ہیں تو وائرس پہ ایزیگیوٹ آجتا ہے اور اپنا کام دکھانا شروع کر لیتا ہے لیکن جو ورم ہوتا ہے یہ خود پہ خود اپنی کوپیز چھوڑتا ہے پھر آگے آگے شفٹ ہوتا جاتا ہے اور یہ ہمارے سسٹم کے اندر ڈیڈا کو گھیل لیتا ہے ریم نے فک کر لیتا ہے ڈیڈا سے اور ہمارے سسٹم میں بسوروں ہونا شروع ہو جاتا ہے اب ورم سے بچنے کی بھی ایک دابیر ہے کہ آپ کسی کیسے لکھ پر کک نہ کریں اثرائز نہ ہو کسی اثرائز لیف سائٹ سے کبھی بھی کسی سوفٹر کو ڈاؤنڈڈ نہ کریں اب یہ ورم جو انٹر ہوتا ہے آپ کے سسٹم میں یہ انٹر ہوتا ہے آپ کے سیکیورٹی لوپ بھوز کی وجہ سے مطلب آپ یہ سسٹم کوئلنہ بھی ہوتی ہے اس کے ویسے جو ورم بکتے ہیں وہ دیکھیں کہ یہ سسٹم ورم ریبل ہے اس میں ان کا ہوا جا سکتا ہے تو آن لائن کئی سے بھی آپ اس سسٹم میں ورم انٹر ہو جاتا ہے اور نیٹ ورک کے جو باقی سسٹم میں یہ پھیلتا جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لئے آپ ایک اچھی کوالٹی کو انٹو وائرس استعمال کر سکتے ہیں اب ہم نے بچھلی ویڈیو میں بات کی ٹروجن ہوس کے بارے میں تو یہ جو وائرس ہوس ہوتے ہیں اور ملویر جو ہوتے ہیں وائرس ہوتا ہے رجلہ نبوس آتے ہیں وہاں ہوس آتے ہیں یہ سال ترہی کام کرتے ہیں یہ اس طرح کام کرتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں جب انٹر رہتے ہیں تو یہ کہ کہ سسٹم آرگ طرح ہے تو یہ بچھلی ویڈیو کئی کرتے ہیں بانکی وائرس کو انٹر ہونے کا موقع دیتے ہیں تو ہم نے پھر پیچھلی ویڈیو میں بات کی کہ جس طرح ہم انویر سے بچ سکتے ہیں ہم ایک اچھی کوالٹی کا انٹواز استعمال کر سکتے ہیں جو آن لائن ویب سائٹس ہیں جو آتھرائز نہیں ہوا سوپریٹ اور ڈاؤنر نہیں کرنی چاہیے اس کے لئے آپ کو ای میل میں جو لیٹس میلے ہوتے ہیں ان ای میل پر کبھی کسی نہ کریا اور اپنے ڈیٹا کا پروپر ایک بیک اپ رکھا کریں ایک یو ایس میں اپنے ڈیٹا کا بیک اپ رکھیں جب آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کمپرمائز ہوگا تو پس ایک بیک اپ ہوگا آپ اپنے بیک اپ کو استعمال کرتے ہیں اپنے ڈیٹا کو آسانی کے ساتھ ایکسیس کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اپنے ڈیٹا کے بارے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگتے ہیں کہ اس کو لائک کیجئے گا مزید ویڈیوز کے اجیانوں کو سسکرائب کیجئے یا آپ اکلیک کر کے آپ سسکرائب کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ